بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا لازٹ ٹائم ہم نے اس پر ڈیٹیل لیکچر لیا تھا سیلینٹ فیچرز آف لانگ فرم آف پروڈک ٹیبل پر تو اب بیٹا ہم نے پیریٹس پر اور گروپس پر ایک لیکچر ہے یہ دیکھنا ہے یہ آپ کے بک کے پیج نوبر فورٹین نائن پر کیون ہے تو بیٹا پیریٹس پر بھی لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا فرسٹ پیریٹس جو ہے آپ کے پروڈک ٹیبل کا یہ شورٹ پیریٹس کہلاتا ہے اس میں صرف دو ایلیمنٹس ہیں ہائیڈروجن اور ہیلیم سیکنڈ اور تھرڈ پیریٹس جو ہیں یہ نورمل پیریٹس کہلاتے ہیں ان دونوں میں آٹھ آٹھ الیکٹرون موجود ہیں سیکنڈ پیریٹس میں لیتھیم بیریلیم بورون کاربن نائٹروجن اکسیجن فلورین اور نیون لازٹ ہے جو کہ نوبل گیس ہے فورت اور فیفت پیریٹس جو ہیں ان یہ بیٹا لانگ پیریٹس کہلاتے ہیں یہ دونوں ایٹین ایلیمنٹس پر کنسیسٹ کرتے ہیں جبکہ سیکھت اور سیمنت پیریٹس جو ہیں یہ لانگ پیریٹس کہلاتے ہیں یہ بیٹا ففٹی سیمن ٹو ففٹی ایٹ ففٹی سیمن ٹو ایٹی نائن ففٹی سیمن اور ایٹی نائن کے بعد ہم نے ان میں سے دو سیریز کو الگ کر کے رکا ہے جن کو ہم کہتے ہیں لیندھین آئیڈز اور ایکٹین آئیڈز یعنی میں نے آپ کو last time ایک product table میں نیچے دو periods دکھائے تھے جو کہ ہم نے six اور seven میں سے separate کر کے رکھے ہیں یہ کہلاتا ہے lengthenides یہ کہلاتا ہے actenides یہ کہلاتا ہے lengthenides یہ کہلاتا ہے actenides اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ lengthenum سے ہم نے separate کیا ہے اور یہ actenum سے separate کیا ہے یہاں پر lengthenum تھا یہاں پر actenum تھا تو کیونکہ ہم نے ان کو lengthenum اور actenum سے separate کر لیا تھا اس وجہ سے یہ lengthenides اور actenides کہلاتے ہیں تو بیٹا سارے period except first period یہ alkali metal سے start ہوتے ہیں یعنی ان کا first member جو ہے یہ alkali metal ہے اور end ہوتے ہیں noble gas پر اس چیز کو بیٹا غور کیا گیا ہے کہ number of element جو ہے ایک period میں یہ fix ہوتے ہیں ان کے maximum number of electrons کی وجہ سے جو کہ accumulate ہوتے ہیں valence shell of element میں اب بیٹا obvious ہی بات ہے کہ valence shell کے اندر جتنے element ہوں گے اتنا ہی period میں اسی کے according اس کی adjustment ہوگی مطلب let's say valence shell میں ایک electron ہے تو وہ first group میں آئے گا وہ ادھر آ گیا valence shell میں 3 electrons ہیں وہ third group میں جائے گا تو وہ ادھر آ گیا valence shell میں دو electron ہے تو وہ اس side آ گیا تو بیٹا اس طرح اس کی adjustment ہوتی ہے valence shell کے base پر جتنے بھی valence shell میں electron ہیں اسی طرح سے اسی base پر ہم electron کی اس کی elements کی adjustment کرتے ہیں period میں تو بیٹا اب next ہم groups پر lecture لے لیتے ہیں تو groups کے بارے میں بیٹا بتایا جا رہا ہے کہ group one consist کرتا ہے بیٹا hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium اور francium پر بے شک بیٹا یہ elements جو ہیں یہ group کے اندر elements continuously increasing atomic number پر نہیں ہوتے یعنی ان سب کا number ایک جیسا atomic number نہیں ہوتا یعنی 1, 2, 3, 4, 5, 6 نہیں ہوتا ان سب کا atomic number different ہوتا ہے لیکن ان سب کی properties same ہوتی ہیں وہ کس base پر بیٹا وہ electronic configuration کی base پر کیونکہ ان سب کا electronic configuration کا number save ہے ان سب کا last shell میں number of electron same ہے یعنی اگر ایک کے last shell میں ایک electron ہے تو باقی سب کے last shell میں بھی ایک ہی electron ہوگا اور اسی property کی base پر ہم groups میں پائے جانے والے elements کو family کا name دیتے ہیں for example group 1 جو ہے اس کے اندر جو elements پائے جاتے ہیں ان کے valence shell کے electrons کی base پر اس کا family name ہم نے دیا ہے alkali metals alkali metals بیٹا first group کے sub electrons کا سب elements کا family name ہے اسی طرح بیٹا groups 1 اور 2 13 to 17 یہ normal element group کہلاتے ہیں پہلا دوسرا اور 13, 14, 15, 16, 17 17 17 تک بیٹا یہ normal elements کہلاتے ہیں اور اس کے علاوہ بیٹا 3 to 12 تک یعنی 3 سے 12 تک جو ہم نے یہاں پر skip کیے ہیں یہ transition element ہیں 17 group جو ہے بیٹا یہ halogen کہلاتا ہے اور جو 18 group ہے بیٹا وہ کہلاتا ہے noble gas family وہ بیٹا noble gas پر consist کرتے ہیں اور ان کی properties بھی noble gas کی طرح ہی ہوتی ہیں یعنی ان کے last shell already filled ہوتے ہیں ان کا valence shell complete ہوتے ہیں تو بیٹا group 3 to 12 جو ہیں یہ transition elements کہلاتے ہیں ان elements میں d sub shell جو ہے یہ completion میں ہوتا ہے یعنی یہ ابھی process میں ہے کہ یہ complete ہو اس کے اندر electrons arrange ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ کسی طرح سے اسی جدوجہد میں اسی کوشش میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو مکمل طور پر saturate کر لے یہ اپنے electrons کو complete کر لے تو بیٹا یہ نیچے table میں distribution of elements بتائی گئی ہیں groups میں کہ کس طرح سے آپ ان کو name دیتے ہیں first electron جو ہے alkali second alkali third boron family fourth carbon family fifth nitrogen sixth oxygen seventh halogen اور eight noble gas family اچھا بیٹا اب اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں first alkali second alkaline earth بیٹا first alkali second alkaline earth metal یہ بیٹا اس لیے alkaline earth کھا جاتا ہے یہ ہماری earth crust میں بھی پائے جاتے ہیں تو بیٹا اب باقی جو ہیں وہ سارے transition element ہیں three to twelve یہ سب transition elements ہیں metals ہیں پھر third جو ہے یہ boron family fourth جو ہے یہ carbon fifth جو ہے nitrogen sixth جو ہے oxygen seventh جو ہے halogen اور eight جو ہے یہ noble gas family تو بیٹا یہاں پر ہم نے groups کو اور periods کو ڈیٹیل میں سمجھا hopefully بیٹا understanding ہوئی ہوگی اس کو بیٹا اچھے سے یاد کریں اور اپنا feedback ضرور دیں thank you